اسلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے گارنک چینل گروئن کنٹینر میں خوش آمدید کرتا ہوں تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک بیبی سان روز پہ ہے تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن دوں گا جو مجھے پتا ہے میں ہوئی انفرمیشن دوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ اس میں کتنی ورائیٹیز ہوتی ہیں اس میں دو طرح کی ورائیٹیز ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے یہ ورائیٹیز ہوتی ہے یہ دیکھو ایک ہلکا گرین ہوتا ہے اور کونے اس کے ہو جاتے ہیں ییلو شٹائپی اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ سیمپل ہوتا ہے وہ پورا گرین ہوتا ہے تو ان میں دونوں میں سے نا جو زیادہ ہارڈی ہے وہ ہے پڑا سیمپل والا زیادہ گرین والا جبکہ یہ کم ہارڈی ہے اگر آپ نے دونوں رکھو ہیں نا تو وہ آپ کا بچ جائے گا گرمی بہت زیادہ جب گرمی پڑتی ہے تو وہ بچ جائے گا یہ بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے ہاں نے تھنڈ پڑتی ہے تو پھر گرمی میں بھی تنا گرم موسم نہیں رہتا تو پھر یہ بھی بچ جائے گا ادروائز نا اس کو نا تھنڈا مول جائے اس کا نام تو بی بی سن روز ہے سن روز ہے لیکن اس کو نا اتنی زیادہ ہیٹ نہیں پسند جو میں نے اپنے اس کے دیکھا ہے جیسے ہی نا جولائے کی گرمی آتی ہے نا تو اس کے نا یہ گل جاتی ہے کہاں سے گلتی ہیں یہ اندر سے گل جاتی ہے نیچے سے ٹرانک لیول سے اوپر ایسی صحیح کھڑا ہوتا ہے لیکن اندر سے ٹرانک لیول سے گل جاتا ہے اور پھر وہ سوکتی جاتی ہے تو اس کو نا آپ نے بہت زیادہ گرمی سے بچانا ہے ہاں آپ اس کو نا پودھوں کی شیئر میں رکھ سکتے ہو جیسے یہ جگہ ہے نا گرمی میں یہاں رکھ سکتے ہو لیکن اس کو زیادہ پانی نہیں دینا اگر آپ ان کو پانی دھو گے تو اس کو بھی دھو گے تو پھر یہ گل جائے گا پھر بھی یہ گل جائے گا شیئر میں رکھو گے تو اس کو کم پانی دینا ہے اور ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پہ گرمی میں سردی میں آپ اس کو دھوپ میں رکھ سکتے ہو سردی میں اگر آپ اس کو دھوپ میں رکھ سکتے ہو جیسے جلائی کی کہہ رہا ہوں جلائیں میں آپ کو تھنڈی جگہ بھی رکھنا پڑا گیا لیکن اس کو بالکل پانی نہیں دینا ہی ہوں ساملو کہ پانی دینا ہی نہیں اسے تو نا یہ ہو گئی اس کی اس کی پانی کی requirement اور دھوپ کی requirement دھوپ اس کو صرف تھنڈ کی پسند ہے یہ دیکھو اس میں ویڈ بھی نکلائیں تو یہ میں چھوٹا سا پلانٹ لایا تھا اس دہا دسمبر میں اور یہ دیکھو کتنا بڑا ہو گئی اس کو میں نے ہنگی پوٹ میں لگا دیا یہ پیٹ موس ڈالی تھی تو یہ دیکھو کافی بڑا ہو گیا اب یہ لیچے بھی کرنے لگ گئی اس کو پاپگیٹ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتے ہیں اس کو پاپگیٹ کرتے ہیں as a cutting اگر یہ باہر نکل ہوئی ہے اس کو میں یہاں سے کاٹ کے نا کہیں بھی لگا دوں تو ہمیں کہاں پہ لگاؤں چلو اس کو لگاتے ہیں اصل میں نا میں چاہتا ہوں کہ چیڑیوں کو اس کا پتہ نہ چلے گیا تو پھر یہ نہیں بچے گا چیڑیا اس کو کھا جاتی ہیں چیڑیوں کی یہ فیوریٹ ہے اب جیسے یہ ہے اس کو اگر میں کہیں لگا دوں گا تو یہ ایزلی گروہ ہو جائے گی یہ ولی cutting لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہنگنگ پوٹ بنے ابھی میں اس کو یہ یہاں پہ نہیں لگانا چاہتا لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کو روز کے اندر لگا رہا ہوں روز ہے پیٹ موس پیٹ موس میں یہ زیادہ زیادہ اچھے سے گروہ کرتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو یہاں سے کچھ کھانچ جائے کیونکہ یہاں آج کل ریٹ ہو گیا پھر ہے تو بس ایسے دبا دیں اگر یہ یہیں پہ رہا ہو چیڑیوں کو بتانا چلا تو پھر یہ گروہ ہو جائے گا بس اتنا ایسے یہ دیکھو ایسے تو تھوڑا سے اس کو ایسے بھی کر دو تاکہ کسی چیز کو اس کا پتہ نہ چل تو یہ اتنا ایسی گروہ ہو جاتے اس کو آپ کو ہیل کرانے کی بزور نہیں اسی ٹیم لگا دو بس پانی تھوڑی دیر سے دینا تو تو یہ اگر آپ گروہ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا کہ آپ نے اس کو ہنگنگ باسکیٹ میں گروہ کرو ہنگنگ باسکیٹ میں نے جب یہ نیچے کی طرف ہنگ ہنگ کرتا ہوں جیسے یہ کرنے لگی تھی ابھی اور میں نے کٹ دی تو پھر یہ بہت اچھا لگتا ہے اسے اس میں اس کی کٹنگ نہیں لگا رہا تو اس کو ہنگ ہونے دو اس کا جب تک سیزن چلتا ہے یعنی کہ جولائی سے پہلے پہلے اس کی اچھے سے وہ کر لو کیونکہ جولائی میں یہ اس کا بچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جو عام ورائٹی ہوتے ہیں گرین والی وہ اس سے زیادہ ہارڈی ہوتی وہ اس سے زیادہ جلدی بڑی ہوتی ہیں اس کی کٹنگ لگاو گے اس کی کٹنگ لگاو گے دونہ سیم ٹائم پہ لگاو گے آدھو آدھ فارق ہو گئے یعنی کہ اس کی اگر اتنی گروہ ہوئی ہے تو اس کی اس سے ڈبل گروہ ہوئی ہوگی اتنا فارق ہے کیونکہ میں پچھلے سال کے بہت کٹنگ لگائی ہیں وہ یہ پتہ ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو میں ٹائی کروں گا کیوں پہ لنک شیئر کر دو پچھلے سال کا کہ دیکھئے گا کہ میں نے ساری کٹنگ ایک ٹائم پہ لگائی تھی لیکن اس کی ایک چھوٹی رہ گئی جبکہ اس کی کافی بڑی ہو گئی تھی وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے ہارڈی ہوتی ہے یہ کم تیزی سے پھیلتی ہے کم ہارڈی ہوتی ہے وہ دھوپ میں پہ سروائیف کر لے گی یہ تھوڑی دھوپ میں نمبر نہ شروع ہو جاتی ہے گلنے سے لگ جاتی ہیں یہاں سے اور اس کو چیڑیاں آنا اس کی جان کی دشم ہے سیدھی سے بتا دوں اس کو میں نے کانٹ لٹکایا ہوا ہے اس کو میں یہاں روزے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے ابھی تک چیڑوں کی اس پہ نظر نہیں پڑی ادوال پتہ وہ میں سارا انگور کھا گئی ہیں یہ زفا تو ان کو چیڑیوں سے بچانا ہے کیوں کہ ایک دخور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے وہ پھر ہی تھوڑا سا بھی نہیں چھوڑنے گی چھوٹا سا تن کب اس کا نہیں چھوڑنے گی اور کیا ہے خاد اس کو خاد میں نے جان تک نوٹ کی ہے اس کو خاد کی ضرورت نہیں ہو جاتی سرکولنٹ سے ہوتے ہیں ان کو خاد کی ضرورت نہیں ہوتی بس ایک دفعہ ان کو لگانے کے تین تھوڑا سا کر دینا چاہو تو گوبر وغیرہ ڈال دو لیکن ان کو خاد کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی س سن کا بھی میں آپ کو بتا دیا پانی کا بھی بتا دیا تو بس یہ ہی ہوتی ہے کچھ کیارینٹیپس میں اس کو آپ کو یہ کا ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو ہنگنگ پورٹ میں لگاؤ اور ایسی جگہ لگاؤ کہ جہاں ہوا کا گزر ہو کیونکہ اس کو فنگس لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ لگایا ہوا ہے اے ادھر ادھر ایسے تو یہاں پہ یہ ہنگ بھی رہتا ہے یا اس کو ڈیک سن لائٹ بھی نہیں ملتی اور روشنی بھی ملتی رہتی ہے تو اس طرح یہ اچھے سے گروہ کرتا رہتا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو ایسے گروہ کرو اس کو تھوڑا سا اونچہ اگر میں کر دوں تو یہی پسی رہ گئی ہے یہ دیکھیں یہی پہلے لگا ہوا تھا تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اس میں کچھ بھی کام کا ملا ہو تو اس کو لائک کر دو اور یہ دیکھو میں نے اپنے روز اس کے سیڈز بنا رہا ہوں یہ یہاں پہنے روز پھوٹنے لگ گئے ہیں میرے تو پھر میں اس کو آپ کو سیڈز کو گروہ کرنا بھی بتاؤں گا کہ سیڈز کو کیسے گروہ کرتے ہیں تو چلے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں